تو رام جی نے پہلا دن اپنا تمسا ندی کے تٹ پہ بتایا تھا بنواز کے شروعات میں جہاں پہ سمنترہ اور ان کی پرجا کو وہاں تک لے جا کے اور پرجا کو وہیں پہ چھوڑ کے انہوں نے تمسا ندی کروس کر لی تھی اس سے آگے کی یادرہ سمنترہ رسیتا جی رام جی اور لکشمن جی نے چڑھنو دوارہ یعنی پیدل یادرہ کی تھی تمسا ندی کے بعد میں انہوں نے گومتی اور ویت سوٹی نام کی ایک ندی کو پار کیا تھا گومتی ندی آپ کی رشی وششت کی بیٹی کے نام پہ بھی جانے جاتی ہے اور یہ سنٹرل یوپی سے نکلتی ہے یہ قریب ایوڈیا نگری سے پچپن کلومیٹر کی دوری پہ بتائی جاتی ہے گومتی ندی تک پہنچنے سے پہلے وید شروتی ندی بھی پڑھتی ہے جو اشوک نگر کر کے ایک جگہ ہے وہاں پہ پڑھتی ہے اور جو پورانک ویدک ریٹریچر میں بتائی گئی ہے اس سے پہلے ایک نگر اور پڑھتا ہے جس کا نام ہے سلطانپور جو کی یوپی میں ہے سلطانپور کا پہلے کے ٹائم پہ نام تھا کشناتپور کشناتپور نام پڑھا ان کا رام جی کے بیٹے کش کے اوپر کیونکہ والمی جی کا جو آشرم تھا وہ سیتا جی لب اور کش ان کا گھر بھی تھا جب رام جی نے انہیں اپنی جنتہ کے کہنے پہ نکال دیا تھا اور اسی لیے اس سلطانپور کا نام پہلے کشناتپور رکھا گیا تھا جو کہ آج کی تاریخ میں سلطانپور مانا جاتا ہے گومتی ندی بہت پویتر مانی جاتی ہے اور یہاں پہ بھی آپ کا یہ بارہ سال میں ہونے والا جو میلا ہے وہ یہاں پہ بھی لگتا ہے جسے ہم کمب میلا کے نام سے جانتے ہیں اور یہ اس کے ٹٹ پہ بھی پایا جاتا ہے تو یہ ان پورے رام جی کے چودہ ورش کے بنواس میں آپ بہت ساری ندیاں بہت ساری جگہ یہ کروس کریں گے وہ جس سے گزرتے ہوئے وہ شری لنکا کو پہنچیں گے جہاں پہ ان کی راوان کے ساتھ لڑائی ہوگی تو اس پوری سیریز کے اندر ہم ندیوں کے بارے میں جگہ کے بارے میں اور رام جی کے وہاں پہ کیا کیا انہوں نے کارے کیے اس کے بارے میں آپ کو جانتے ہیں